تو کیا اللہ دوستو کیسے ہو ساللوگ ہو پھلی ساللوگ ٹھیک ہو گیا اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ون پیس کے اپسٹر نمبر 1092.5 کے بارے میں تو بنا وقت کو آئے بڑھیں گے ہم سیدھے اس ویڈیو میں اپیشورٹ کی شرارت میں ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آج کہانی بنے والی وہ لاو کے بارے میں وہ کیپٹین جو کی ہارٹ پیرٹ کتا ہے اس کہانی کو سنانے والے ہوتے ہیں بیپو اور چوپر اور اس کی جو ویر گاتا ہے اس کے بارے میں آج بتایا جانے والا ہوتا ہے اپیشورٹ کی شرارت میں دیکھوں گا ملتا ہے جو لاو ہوتا ہے وہ پوچھ رہا ہوتا ہے ڈریک سے کہ اس نے کتنے لوگ کو مارا ہے اور یہ ہوتا ہے نورس بلو سے کیپٹین ہوتا ہے ہارٹ پائرٹ کا اس کا نام ہوتا ہے ٹراف لگر لاو اور یہ ہوتا ہے سرجن آف تیتھ اس سمجھ کی باؤنٹی جو ہوتی ہے شروعات کی وہ ہوتی ہے اس کی 200 ملین بیریز پہلی بار اس ٹراہیٹ سے ملا تھا سابوڈی آئیلنڈ جو ہوتا ہے وہاں پہ جب ان لوگوں نے پہلی بار سیلیشنل ریگن کے اوپر اٹیک کیا تھا یہ ہوتا ہے اوپ اوپ فروٹ کا یوزر اور اس کی پاور ہوتی ہے باڈیفیکشن یہ کسی کی بھی باڈی کو سویپ کر سکتا ہے اس کی جگہ سے اور کسی بھی چیز کو بھی اس کی جگہ سے سویپ کر سکتا ہے ایسلی اور وہ ایک روم کریٹ کرتا ہے جس کے اندر وہ کاٹ سکتا ہے کسی کو بھی اور اسی طرح سے وہ مرین سے بھی مزے لے رہا ہوتا ہے اس کے بعد یہ مرین فولڈ میں دکھائی دیتے ہیں جہاں پہ یہ لوپی کو بچاتا ہے اور اس کے بعد جو لوپی کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ لوکے دوارہ ہی ہوتا ہے اس کے بعد یہ دو سال بعد پھر سے ریونیٹ ہوتے ہیں پنک ہیزارڈ کے اندر اور یہ سیون وارلوٹ کا ایک کیپٹن بھی ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ لوگ لوپی کے ساتھ الائنس کریٹ کرتے ہیں اور ایک الائنس بن جاتی ہے لوپی اور لوک کے بیچ میں کیونکہ یہ دونوں اپنے الائنس بنا کے چاہتے ہیں جو چار ایمپیرر ہیں انہوں میں سے ایک ایمپیرر کو ٹیک ڈاؤن کرنے پھر اس کے بعد یہ پنک ہیزارڈ، ڈریس روزا اور لینڈ وانا بھی ایک ساتھ فائٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو لوگ ہوتا ہے وہ دوفلیمنگو کے جو سپریم آفیسر ہوتا ہے ورگو اس کو ٹیک ڈاؤن کرتا ہے اس کے بعد یہ لوگ سیزارڈ کو بھی کیپچر کرتے ہیں اور آگے بڑھ چلتے ہیں اپنی الائنس کو لے کے پھر دوفلیمنگو والی جگہ پہ پہنچتے ہیں کیونکہ وہاں پہ لینا ہوتا ہے اس کو بدلہ اور اپنے بدلے کے لیے جو لوگ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی سیکریپائس کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور دوفلیمنگو سے وان آن وان فائٹ کر رہا ہوتا ہے پھر اس کے بچپن جو ہوتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے کس طرح سے وہ پائرٹ گروپ کو جوئن کرنا چاہتا ہے دوفلیمنگو کے اور اس کو مارنا چاہتا ہے بعد مجھے کہ یہ اوپی اوپی فروٹ جو ہے وہ اپٹین کرتا ہے کیونکہ جو دوفلیمنگو کا بردر ہوتا ہے کورا وہ وہ فروٹ جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے لوگ ہوتا تاکہ اس کی جان بچائی جا سکتا ایبن جو کورا ہوتا ہے وہ لوگ بچانے کے لیے اپنی جان کو ڈاؤ پر لگا دیتا ہے اور اپنی جان گوا دیتا ہے اور ان دنوں کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ فادرسن جیسا والا ریلیشن ہوتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کورا کو مار دیا ہوتا ہے دوفلیمنگو نے اور کورا جو ہوتا ہے ہمیشہ سہی لوگ کو فری کرنا چاہتا تھا اس کے بعد دوفلیمنگو اور لوگ فگ بھی جو ہوتی ہے فائٹ ہوتی ہے اور لوگ بھی جو ہوتا ہے اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے لاؤ ایجھے یہ ہوتا ہے کہ جو لاؤ ہوتا ہے لووپی کی مدد سے دوفلیمنگو کو ٹیک ڈاؤن کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے خالکہ یہ ایجھے gekا ہوتا ہے لووپی کی مدد پڑتی ہی ہے دوفلیمنگو کو ٹیک ڈاؤن کرنے میں پوری ت其实 اس کو ہوتی کی مدد سے یہ لوگ دوفلیمنگو کو آٹ کر دیتے ہیں اور لا جو ہوتا ہے اپنا بدلہ نہیں پاتا ہے اس کے بعد یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں زو میں جہاں پہ لوفی اور باقی لوگ ہوتے ہیں اور لوجہ ہوتا ہے وہ بھی ریزائن کر چکا ہوتا ہے سیون بارڈ لٹ سے بھی اور اس کے جو بانٹی ہوتی ہے وہ بھی واپس آ جاتی ہے اس کے اوپر اس کے بعد ان لوگیں انٹری ہوتی ہے جہاں پہ جو لوفی ہے اور باقی ٹیم ہوتی ہے وہ کھوڑا سا تحلقہ مچا رہی ہوتی ہے اور لوجہ ہوتا ہے یہاں پیارام سے پڑا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا سامنا ہوتا ہے ہاکن سے ہاکن سے اس کی جو فائٹ ہوتی ہے تھوڑی بات وہ ہونے والی ہوتی ہے لیکن کال آتے ہی وہاں سے نکل جاتا ہے اور راستے میں دیکھنے ملتا ہے زورو زورو جو ہوتا ہے وہ باہر کھل لیتا ہے اور وہاں سے لوگ نکل پڑتے ہیں لوفی سے ملنا ہوتا ہے لوکا اور یہ لوگ آگے بڑھ چلتے ہیں اور لینڈ آف وانو کو فری کرانے کے لیے لڑے جو ہوتی ہے وہ شروعات ہو جاتی ہے لوگا پگڑ لیا جاتا ہے اور اس کو اس کے بعد جیل میں ڈال دیا جاتا ہے پھر لاؤ اور کڈ اور لوفی یہ ہوتے ہیں یہ اٹیک کرنے والے ہوتے ہیں انہوں کا شمہ پہ اور کائیڈوں کے اوپر اور ان دنوں کا جو ایلائنس ہوتا ہے وہ آگے بڑھ چلتا ہے اس کے بعد سامنا ہوتا ہے بگ بوم سے لاؤ اور کڈ کا اور دو میں جو ہوتے ہیں وہ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں بگ بوم سے بہت ہی خطرنا اٹیک کر دینے کے بعد بھی یہ بگ بوم کو ایز لہارہ پاتے نہیں یہ جتنی جان ہوتی ہے لگا دیتے ہیں ایڈ در اینڈ یہ ہوتا ہے کہ لاؤ جو ہوتا ہے اس کو انیستیسیا کا اٹیک مارتا ہے جو بہت خطرناک ہوتا ہے اور اس کے بعد جو بگ بوم ہوتی ہے وہ ایک گڑے میں گڑ جاتی ہے اور جو پاتال ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاتی ہے حالکہ اس میں اس کی کنیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کی جو جان ہے وہ بھی جا سکتی ہے لیکن یہ رکتا نہیں ہے اور پوری طرح سے بگ بوم کو ہرانے کے لئے لگا رہتا ہے اور ایڈ در اینڈ یہ ہوتا ہے پوری پاورز اٹیک کرنے کے بعد یہ لوگ کسی طرح کامیاب ہو جاتے ہیں اور بگ بوم جو ہوتی ہے وہ دھرتی میں سما جاتی ہے تو اس کے بعد تھوڑی بہت پوکنگ کے بعد کٹ کے یہ لوگ بھی اس کو فالو کر لیتے ہیں اور ایک خطرناک سا رستہ لیتے ہیں جہاں سے وہ نکل پاتے ہیں لینڈ آف باروں سے باہر اور یہ ہوتی ہے آج کی کہانی لاکی حالا یہ فیلر اپیسوڈ تھا لیکن کافی ادا فن بھی لگ رہا تھا کیونکہ لوگ کی کہانی جو تھی وہ ابھی پوری بتائی گئے یہ اس میں تو ساری ایک سمرائز کر دیا گیا ہے اس لئے یہ ویڈیو میں نے کور کر رکھئے آف اللہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ویڈیو پسند آئے گئے تو ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو ہمارے سبسکرائب کرنے ملتا ہے انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی زیونہ رہ